بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نیوز ہے جماعت دہم طلبہ و طالبات کے فریش مید واران کے لیے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ تمام بورڈ جو ہوتے ہیں ان کا جو پی بی سی سی کا چار جو ہے وہ کسی ہر سال تقریباً ایک خاص بورڈ کے پاس ہوتا ہے تو اس وقت جو پی بی سی سی کا چارج ہے وہ ہے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سکینٹری ایڈوکیشن سائے وال کے پاس اس کے علاوہ کچھ حصہ جو ہے وہ لاہور بورڈ کے پاس بھی ہے تو یہ پریس رزیز جو ہے یہ بھی جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ جماعت نہم کے طلبہ و طالبات ہیں وہ فریش جو ہیں جو فریش پیر ہو رہے ہیں اس وقت نہم میں وہ اپنا اپنے جو تمام سبجیکٹس ہیں مضامین ہیں ان کا شارٹس لیبس کے تحت ایگزیم دیں گے یعنی ایل پی کے تحت وہ اپنا ایگزیم دیں گے اور یہ ایل پی شارٹس لیبس جو ہے یہ بقیدہ طور پر انٹرنیٹ پہ جاری کیا گیا ہے اب اس میں یہ اس کو ریلیز کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی وہ اس لیے کہ اسی پریس لیز میں پی بی سی سی نے ایک اور چیز بتائی ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ مطالعہ پاکستان اور کمیٹر سینس کا جو سلیبس ہے اس کو انہوں نے کچھ تبدیل کیا ہے اور جو ایمپروو کرنے والے ہیں ایسے سٹوڈینٹ جو کمپوزٹ ہیں ایسے سٹوڈینٹ جو سپلی والے ہیں وہ اپنی ان دو بکس کا جو پیپر ہے وہ اولڈ کورس کے مطابق ہی دیں گے یعنی فل دیں گے اس میں ان کو شارٹ کرنے کی کم کرنے کی یعنی ایل پی سلیبس کی کوئی سولت ان کو نہیں ملی تو اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ جناب جو فریش کینڈیڈیٹس ہیں جو نہم میں شریک ہو رہے ہیں وہ اپنا سمار سلیبس یوز کریں گے جس کو ایل پی کہتے ہیں ایکسلیر ایکسلیریٹڈ لرننگ پروگرام ایل پی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جبکہ صرف نہم جماعت کے فریش جبکہ صرف نہم جماعت کے فریش میدواران نیو کورس اور سمار سلیبس یعنی ایل پی ایکسلیریٹڈ لرننگ پروگرام کے تحت امتحان میں شمیولیت کریں گے ڈاکٹر حافظ فیدہ حسین کنٹرولر امتحانات پی بی سی سی سائی وال بورڈ یہ پریس ریلیز ہے جو کہ پندرہ ستائیس سی ایس کا نمبر ہے اور اس کے مطابق میں آپ کو دوبارہ پڑھ کے سناتا ہوں سائی وال بورڈ نے کہا ہے کہ نام جماعت کے فریش میدواران نیو کورس اور سمار سلیبس کو فالو کرتے ہوئے شامل امتحان ہوں گے یعنی اس کے تحت وہ اپنا امتحان دیں گے یہ تھی پریس لیس سائی وال بورڈ کی طرف سے تو امید ہے آپ کو سمجھا آگی ہوگی اگر سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جزاکم اللہ خیرہ سلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ